اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈراما سیر جانسار کا نیکس ٹائپ سوٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر طرف راز کا نا جانے دماغ سٹک چکا ہے یا اپنی دماغ سے فارغ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بوس کی بیوی کو بھی پھٹانے جا رہا ہے لیکن اس کا دوست اسے بہت ہی منع کرتا ہے کہ دیکھ میر بھائی تیرے ساتھ ساتھ بوس میری گردن کو بھی پکرے گا تو تو یہاں پر اپنا کام تمام کر کے چلا جائے گا ل لیکن بعد میں پکر میری ہو جائے گی میں تو شاید اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے اس نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے مہربانی کر کے تو ایسی کوئی بھی حرکت مت کری ہو جس کی وجہ سے میری نوکری کو بھی خطرہ ہو لیکن نوشیروان کے بیوی کو پھٹانے کا جنون تو بس جڑ چکا ہے اب جیسے کہ اس کو لگتا ہے سرفراز کو کہ وہ یہ کام کر کے ہی رہے گا وہ کہتا ہے کہ یار تو کتنی بری سوچ سوچ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم تھوڑے رزق کے ساتھ سات زیادہ رزق کمانے کی خاطر تھوڑے سے بھی جاتے رہو یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ یار ایک تو تو بہت ہی ڈرپوک ہے بجائے اس کی کہ تم میرا ساتھ دے تم مجھے الٹا ڈرارہا ہے یہ بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈرار نہیں رہا کیوں کہ میں حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر اس بات کا پتہ بوس کو چل گیا تو نہ جانے اس کا نتیجہ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے تبھی یہ بات سن کر نوشیروان کے بارے میں کہتا ہے کہ بس تم مجھے یہ بتا دو کہ نوشیروان کب اور کس وقت گھر نہیں ہوتے میں تب ہی جا کر ان کی بیوی سے ملاقات کرتا ہوں یہ بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ مجھے دیکھ بوس کے سکیجول کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بارے میں کچھ جانتا ہوں بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتاؤ لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے سب پتہ ہے یہ بات سن کر تبھی کہتا ہے کہ جا اور جا کر ایچ آ اگر سے پتہ کر لو یہ وہاں سے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ تُو تو پاگل ہو چکا ہے میں کھیل کھیلوں گا تب بہت ہی چلاکی کے ساتھ کھیلوں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بات سن کر تبھی کہتا ہے کہ تُو تو مجھے سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ میں کوئے میں جا کر پوچھا بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ اور تمہیں کیا کہو کبکہ تمہارا دماغ تو خراب ہو چکا ہے کہ تم بوس کی بیوی کو پسانے کی باتیں کر رہے ہو بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں چل کیا تُو یاد کرے گا تبھی بات سن کر تبھی کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ ابھی وہ کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ بوس کی بیوی کہاں سے آئی ہے بوس کی بیوی کچھے اچھی گھر سے نہیں آئی بلکہ وہ ایک کوٹھے سے آئی ہے بوس کو اس سے بہت ہی محبت ہو چکی تھی یہاں تک کہ بوس اسے خرید کر اپنے ساتھ شادی کر لی بات سن کر وہ حیران ہو کر بوس کی طرف دیکھتا ہے تب بوس بہت زیادہ محبت کرتے تھے فراہ اس کا نام تھا وہ تو اکثر یہاں پر آفیس بھی آیا جایا کرتی تھی لیکن نہ جانے اب کیا ہوا ہے کافی دونوں سے وہ نظر بھی نہیں آ رہی بوس اپنی پہلی محبت کی خاطر بھی بیوی کی خاطر اس سے لڑ گئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی محبت کی پہلی کی کوئی پروان نہیں کی جبکہ اس عورت سے ہی محبت کرتے ہیں جس کو وہ خرید کر لائے تھے میں نے سنا ہے کہ وہ کافی زیادہ حسین بھی ہے اور بوس اس سے بے پناہ محبت کرتے یہاں تک کہ اپنا گھر بھی اس کے نام کر رکھا ہے یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ بس یہی تو پوائنٹ ہے کہ میں پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ یہ لوگ اکل کے پاگل ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے نام ہی سب کچھ کر دیتے ہیں تبھی یہ بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ دیکھ میر بھائی اب کچھ مت کرنا ایسا جب تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں